بڑی زبردست ایگری کلچر پہ انفارمیٹیو ویڈیو اور بڑا زبردہ بزنس ایڈیا پپیتا کی فارمنگ کا میرے ساتھ فارمر بھائی موجود ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ایک ایک ہفتے میں کم از کم لوگوں نے ایک ایک لاکھ ڈیڑھے لاکھ تک کمایا ہے لیکن میری کا بدقسمتی کہ اس وقت تک میرا فروڈ تیار نہیں ہوا تھا پاکستان سے باہر کینڈا تک اپنا پپیتا سیل کر چکے ہیں اور کم از کم ایک ہفتے میں ڈیڑھ دو ہفتوں کے اندر اندر کی جو کراپ تھی پانچ پانچ لاکھ تک لوگ اس سے کما رہے ہیں آج جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پپایا کی فارمنگ شروع کرتے ہیں ناکام ہو جاتے ہیں اور یہ ہے سر کہ جو کہتے ہیں کہ میں پچھلے چار سال سے فارمنگ کر رہا ہوں پپایا کی کیسے پوسیبل ہے اور انہوں نے ملٹی کراپ کا ایک بڑا زبردس بزنس آئیڈیا فارمنگ میں آپ کے لئے نکالا ہے وہ بھی جانیں گے ساری ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا بڑی انفرمیٹی ویڈیو اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام حافظ صاحب سر کیا حال جالے ہیں الحمدللہ سر سب سے پہلے تو میرے دوستوں کو بتائیے گا کہ پپایا کی فارمنگ کی اس وقت ورث کیا ہے اس کی جو سابقہ سالوں کی آپ کی پروڈیکشن ہے وہ کیا تھی کیا سمجھتے ہیں پپایا کی فارمنگ کس حد تک کامیاب ہے حافظ صاحب یہ الحمدللہ ہمیشہ سے سکسیسفل ہی کراپ ہے لیکن اس میں ایک پیچ آیا دو تین سال کا جس میں نو سرباز لوگوں نے اس کو خراب کیا وہ ایسے کہ سیڈ جو تھا نا ہائیبرڈ کے نام پہ پپایا کھا کے جو اس میں سے سیڈ نکلتا ہے اس کے پودے تیار کر کے لوگوں کو وہ فروخت کرتے رہے تو اس چیز نے اس کو پپایا کو تھوڑا سا ڈسٹرب کیا تھا لیکن جو ہمیشہ سے اچھے سیڈ پہ کام کر رہے تھے میں الحمدللہ پچھلے چار سالوں سے ہی باہر سے سیڈ امپورٹ کر کے جو پیور ہائیبرڈ سیڈ ہوتا ہے وہ کر رہا ہوں الحمدللہ میں مور دین سیٹسفائیڈ ہوں اپنی کراپ سے تو وہ سیڈ کی ہی وجہ سے دو تین سال کا جو پیچ آیا تھا پپایا کی خرابی کا اس کی وجہ تھی کہ نو سربازی اس میں تھی سیڈ کی بات لے آپ کی جو دو سال کی ورث ہے وہ کیا ہے اس سال میں جو پرڈیکشن ہے وہ کیا ہے اس سال میں اب تک کی جو اس کی پرافٹ ہے جو اس کی آمدن ہے وہ کیا ہے حافظ صاحب اس دفعہ جولائی میں پپایا چار ہزار روپے سے پلس پر کارٹن سیل ہوتا رہا ہے منڈیوں میں کارٹن میں ہوتا ہے بارہ ساڑھے بارہ کیجی تقریباً تو اس میں جو سیزن ہوتا ہے پیک وہ جولائی اگست ستمبر اکتوبر میں اس کا ریٹ بہت بہترین ہوتا ہے تو روٹین میں بھی جب یہ چل رہا ہوتا ہے تو یہ سو روپے پر کیجی بھی آپ کا اگر سیل ہوتا رہے نا جو کہ آسانی سے ہو جاتا ہے سو روپے پر کیجی بھی سیل ہو تو ایک اکڑ سے آپ کے ڈیرھ سو پونے دو سو کارٹن ویکلی بیسز پر اترتے ہیں تو آپ امیجن کرلیں سو روپے کے حساب سے وہ تقریباً ڈیرھ دو لاکھ روپے آپ ویکلی بیسز پر عام روٹین میں بھی کماتے ہیں سیزن میں چار پانچ لاکھ پر ویکلی بیسز پر چلی جاتی ہے سر یہ فارمنگ پپایا کی کتنی دیر کی فارمنگ ہے پودا کب لگایا جاتا ہے کتنی دیر میں تیار ہوتا ہے کب فروڈنگ پر آتا ہے برادر جو اس کا آئیڈیل ٹائم ہے لگانے کا وہ ہے ستمبر کاشت آپ ستمبر کے پہلے دوسرے ویک میں اگر اس کو لگا لیتے ہیں نا تو یہ فروڈنگ پر آ جاتا ہے آپ کے پیک سیزن میں مطلب جولائی کے سٹارٹ پر پیکنگ شروع ہو جاتی ہے پھر یوں سمجھ لیں کہ جولائی کے سٹارٹ پر آپ کی پیکنگ ہوگی آنے والے ساڑھے چار پانچ مہینے جو سیزن لگنا ہے اس کا اس میں کچھ نہیں نا اب ویکلی دو ڈائی لاکھ چھوڑے ڈیر لاکھ بھی آپ کو آتا ہے مہینے کا بندہ ہے چھے لاکھ روپے ڈیر لاکھ ویکلی کے حساب سے تو یہ چار پانچ مہینے کا سیزن جو آپ کو پچی سے تیس لاکھ روپے ایک اکڑ سے آ جاتے ہیں اگر اچھی کوالٹی کا آپ نے اچھا سیڑ لگایا ہوا سارت تیاری کیسے کی جاتی ہے اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے ٹوٹل بتائیے گا کہ پودہ کتنے میں خریدہ جاتا ہے کتنے روپے لگ کے ایک پودہ کامیابلی تیار ہوتا ہے اور کتنے پرسنٹ تک جو لگائے گئے ایک اکڑ میں پودے ہوتے ہیں کتنے پرسنٹ تک ان میں سے ڈیڈ ہونے کے یا خراب ہونے کے پودوں کے چانسز ہوتے ہیں حافظ صاحب اس میں یوں ہے بردر کہ یہ اکڑ میں ہمارا اکڑ نو کنال کا ہے آٹھ کنال اٹھارہ مرلے کا تو اس میں ساڑھے آٹھ سو سے نو سو پلانٹس لگ جاتے ہیں ایک اکڑ میں آپ ایوریز یوں رکھ لیں جی ایک کنال میں ایک ایک سو پودے لگنے آپ کے تو وہ ہم تو میں سیڈ باہر سے امپورٹ کرتا ہوں اور پودے خود تیار کرتا ہوں یہ جو آپ کو لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ میری اپنی خود کی تیار کی ہوئی پلانٹس ہیں سیڈ سے پنیری تیار کی ہے نرسری جس کو کہتے ہیں تو اسی میں سرسفیکشن ہوتی ہے اگر آپ کسی سے نرسری لیتے ہیں تو اس میں آپ کے دو نمبری کے چانسز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کس چیز کا سیڈ اس نے دے دیا ہوتا وہ پپایا کہ یہ لیکن پپایا میں ورائٹیز بہت ساری ہیں جو پنجاب میں سکسیسفل ہیں وہ ہم لگا رہے ہیں الحبودللہ کچھ جو ہے وہ سندھ میں سکسیسفل ہے کچھ پنجاب میں تو جن بھائیوں کو کوئی مسئلہ مسائل ہو سیڈ کے معاملے میں یا پلانٹس لینے ہو میں باہر سے سیڈ امپورٹ کرتا ہوں اس کی نرسری تیار کر کے جس بھائی کو چاہی ہو اڈوانس بکن پر نرسری مل جائے گی پرائیس پر پلانٹ ہوتے ہیں یا کہ ایک گھٹی کا طور پر یا ایک ٹرے کے جس میں پلانٹس ہوتے ہیں ایک ٹرے میں پنیری تیار کی ہوتی ہے اس کے ریٹس کیا کیا ہوتے ہیں خرچہ کتنا ہوتا ہے پلانٹس کو فروٹنگ تک آنے میں آہ برادر یہ نا پلانٹ جو ہے نرسری تیار اگر کوئی بھائی چاہے مارکٹ میں ایک سو تیس ایک سو چالیس روپے کا لوگ پلانٹ دے رہے ہیں لیکن میں کوئی ایک سو دس مطلب جرمی نیشن کے حساب سے جتنا سیڑ لگایا وہ کتنا ہو گیا وہ خرچہ وغیرہ نکال کے ایک سو سو ایک سو دس کے اراؤن میں پلانٹس جو ہیں وہ دیتا ہوں آہ فی پلانٹ اور آہ یوں کہلیں کہ سوہ ایک لاکھ روپے پلانٹس کا خرچہ آجاتا ہے اکڑ پہ اس کے علاوہ ٹرنل وغیرہ سردی میں اس پہ لگتا ہے وہ کوئی ڈیڑھ لاکھ کا آجاتا ہے اور فرٹی لائزر سپری وغیرہ لیبر کاؤس ملا کے اب یوں کہلیں کہ چھے سے سات لاکھ روپے میں آپ کا ایک اکڑ اچھے طریقے سے تیار ہو جاتا ہے جو کہ آپ کو اینولی یہ اب چلانا چاہیں تو تیس تین سال بھی چل سکتا ہے لیکن جنرلی ہم جو چلاتے ہیں پپایا کو دو سال چلاتے ہیں پر پر یہ جب یہ تیار ہو جاتا ہے تو یہ ریگولرلی ویکلی بیسز پر اس کے پھل کی پیکنگ ہوتی ہے مہینے میں چار دفعہ گرمی میں تو ایون چھے دفعہ بھی پیکنگ ہو جاتی ہے اس کی لیکن عام روٹین میں اس کی پیکنگ جو ہے نا وہ یوں کہلیں کہ آپ مہینے میں فل سردی میں کوئی دو تین دفعہ ہوتی ہے گرمی میں کوئی پانچ چھے دفعہ ہوتی ہے تو ویکلی بیسز پر ارننگ ہے یہ اینولی آپ کو پچیس تیس لاکھ روپے ایزی لی دے جاتا ہے اگر آپ کا اچھا اکڑ تیار ہوا ہو تو دو سال میں تو آپ حساب لگا لیں پچاس ساٹھ لاکھ روپے بن جاتے ہیں الحمدللہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ دو سال تک رہنے والا پودا ہے اگر کوئی سے بھی زیادہ رکھے تو رکھ سکتا ہے لیکن اس کے بعد پروڈکشن کام ہونے شروع ہوتی ہے لیکن اس کی تیاری کے جو مراحل ہیں پہلے آٹھ ماہ کے آٹھ ماہ کے اندر اس کے اندر کوئی اور فصلیں میں بھی کاشت ہو سکتی ہیں اگر ہو سکتی ہیں تو کون کون سی فصلیں ہیں جو سکسیس فلیس میں کاشت ہو سکتی ہیں جس سے مزید اسی اکڑ کی پیداوار بھی بڑھ جائے گی اور آمدن بھی بڑھ جائے گی ایگزیکٹلی حافظ صاحب اس میرا آپ نے میرا پپایا دیکھا ہے میں نے اس میں ساتھ میں گارلک بھی لگایا ہوا ہے عروی ابھی لگانی ہے تو گارلک جیون گارلک اور پپایا عروی یہ تین کراپس لگ سکتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دوسری طرف جانا چاہے تو پپایا کے ساتھ سٹرابری ستمبر میں لگتی ہے سٹرابری پپایا پلس شملہ مرچ یہ تین کراپس آپ لگا سکتے ہیں اس میں اور یہ تین کراپس اگر آپ لگا لیتے ہیں ہم الحمدللہ سکسیس فلی لے رہے ہیں یہ کراپس یہ تین کراپس آپ لگا لیتے ہیں تو پچیس تیس لاکھ روپے ایک اکڑ سے پپایا آپ کو اینولی دیتا ہے بیس پچیس لاکھ سٹرابری ایزی لی دے دیتی ہے اچھے ٹائم پہ تیار ہوئی ہو پپایا سٹرابری اور شملہ مرچ تین وں بہترین کراپس ہیں شملہ مرچ یوں کہلے ان دونوں کراپس کا خرچہ نکال دے گی آپ کی باقی دونوں کراپس آپ کی فری میں تیار ہوئی دوسری طرف گارلک کی بات کریں گارلک پپایا فری میں تیار ہو جاتا ہے جو اروی کی کراپ ہے وہ ان دونوں کراپس کا خرچہ نکال دیتی ہے اس کے ساتھ بتائیے گا کہ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسرے آپ کے پلانٹ سے پپایا کے ان کو آپ نے سیمی ٹنل کے اندر لپٹا ہوا ہے وہ اور باقی جو گارلک ہے وہ اوپن ہے کیا گارلک کو ٹنل کے اندر کرنے سے گارلک کی پروڈیکشن بھی بڑھ سکتی ہے اور دوسرا کیا پپایا کو اس موسم میں ٹنل کے اندر سیو کرنا لازم ہے آہ بردر اگر تو پلانٹ صاحب کی چھوٹے ہیں پپایا کے تو وہ ٹنل کرنا مست ہے لیکن جیسے یہ میرا باگ کھڑا ہے آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ سردی ایک سار پہ چھوٹے پودے ہیں چھوٹے پودوں کو کور کرنا سردی میں بہت ضروری ہے لیکن جب یہ آٹھ نو مہینے کا آپ کا پلانٹ ہو جاتا ہے نا تو سردی اس کو اتنا ایفیکٹ نہیں کرتی احتیاطی طور پہ ہم اس کو سپری کرتے رہتے ہیں ویکلی بیسز پہ سردی سے بچانے کے لیے یہ سر کتنے عرصے کا یہ پلانٹ ہے اور اس کو فروٹنگ پہ آئے کو کتنا ٹائم ہو چکا ہے آہ حافظ صاحب یہ کوئی دس ساڑھے دس مہینے کی کراپ کھڑیا آپ کے سامنے آہ مارچ کی چھے تاریخ کو لگا تھا یہ اس کی ہارویسٹنگ کتنی دفعہ ہو چکی ہے آہ ہارویسٹنگ اس کی یہ تقریباً سردی کے قریب آکے تیار ہوا ہے تو دو ہارویسٹنگ کر چکے ہیں تیسری جب چاہیں کر سکتے ہیں لیکن آہ ابھی سردی کی وجہ سے نہ کرنی رہے کہ اس کو تیار ہونے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے تو بسیکلی جو پرفیکٹ اس کا ٹائم ہے وہ ستمبر کاشتی ہے مارچ میں میرا اکڑ خالی تھا پودے تیار تھے تو میں نے لگا دیئے مارچ والا جو ہے وہ سردی کے بالکل قریب آکے تیار ہوتا ہے تو وہ کوئی اتنا پروفٹیبل ہوتا نہیں سردی سے پہلے پہلے سردی کے بعد جا کے ہی اچھا پروفٹ دے گا سر اس کے آگے یہ ماشاءاللہ یہ فصل تو پورا ایک سال آگے جائے گی اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک آپ کو اچھا رہی سکھ دے گا اچھی فصل کھڑی ہے اگلے دو ماہ بعد سخت گرمی دو سے تین ماہ بعد سخت گرمی کا جو ایک فلیڈ آئے گا اس میں اس کو آپ کیسے کامیاب رکھیں گی اور کیا گرمی بھی اس کو اسی طرح جیسے سردی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کوئی افیکٹ نہیں کر رہی اور یہ سخت ترین سردی کے دن ہے کیا گرمی میں بھی اس کو اس کی صحت کو اور اس کی ہیلتھ کو کوئی خدشہ نہیں ہوتا گرمی سے حافظ صاحب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ بیسیکلی گرم علاقوں کی ہی فصل ہے اس کو سردی تو افیکٹ کرتی ہے گرمی جتنی زیادہ ہوگی بہت زیادہ ہائی بھی نہ ہو جائے کہ جیسے وہ چیزیں پگلنا شروع ہو جاتی ہیں اللہ معاف کریں جو ہمارے ہاں روٹین میں ٹمپریچر ہوتا ہے انڈر فورٹی انڈر فورٹی فورٹی ون اس میں یہ اور زیادہ پرو پیداوار دیتا ہے پیداوار اس اس طرح اس کی بڑھ جاتی ہے کہ ابھی اگر پانی لگ رہا ہے پندرہ دن بعد زیادہ گرمی میں اس کو تیسرے چوتھے دن پانی لگتا ہے جتنا پانی زیادہ لگے گا آپ اس میں فورٹی لائزر وغیرہ اس کو خوراک دیں گے پھل کا سائز اچھا ہوگا اور گرمی کی وجہ سے گرمیوں میں ہم نے پیکنگ تیسرے دن بھی کی ہے مطلب آج کی دو دن چھوڑ کے تیسرے دن بھی پیکنگ کی ہے اور جیسے پہلی پیکنگ ڈیر سو پونے دو سو کارٹن ہوئے تین دن بعد پھر ڈیر سو پونے دو سو کارٹن آپ نے تو پھر وہ لاکھوں کی دیادیاں لگائی ہیں الحمدللہ تو اس میں یہ جو گرمی ہے یہ اس کے لیے زیادہ پروڈیکٹیوٹی بڑھا دیتی ہے الحمدللہ سر بہت شکریہ آپ نے قیمتی معلومات ہمیں پروائیڈ کی قیمتی مشورہ دیا اور ملٹی کروپس کا جو آئیڈیا سر نے لوگوں کے سامنے رکھا عموماً بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں ملٹی کروپس پہ کام لیکن میں نے دیکھا ہے جو ایگری کلچر میں یا ویجیٹیبل کی فارمنگ میں کوئی بھی بندہ کسی کو اپنے سیکرٹس نے بتاتا کہ کس ٹائم پہ میں نے یہ کاشت کی ہے کس ٹائم پہ یہ کاشت کی ہے اس کو کاشت کیسے کرنا ہے اس کے ساتھ دوسری فضل کو کاشت کیسے کرنا ہے کس کے ساتھ کون سی فضل کاشت کی جا اور یہ بہت بڑی کمیسٹری ہے کہ آپ فصلوں کی جو آہ ان کی کمیسٹری ہے نا ان کی جو سائیکی اس کو سمجھ سکیں کہ کون سی فضل کس کے ساتھ لگائی جا سکتی ہے کون سی کس کے ساتھ نہیں لگا لگا جا سکتی اور اس کو سارے نے بہت اچھے سے اکسپلین کر دیا مگر آہ مزید بھی اگر آپ کو ایسی معلومات چاہیے ہوتا آپ ساتھ سے رابطہ کہ سکتے ہیں آہ ہف سب میں چیز ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ فارمنگ کہا جاتا ہے ہماری ریڈ کی ہڈی ہے لیکن آج تک ہم اس کو ریالیٹی میں ریڈ کی ہڈی بنا نہیں پائے تو ابھی بنانے کا ٹائم ہے اس کو آہ کوئی بھی فارمر دوست ہو جو پارڈنر بننا چاہتا ہو آور سیز بھائی ہو یا بڑے شہروں میں بیٹھے لوگ ہوں فارمر جو ہے وہ زمین کی تیاری سے لے کے آپ کی فصل پکنے تک اور بکنے تک انشاءاللہ پوری گائیڈنس دوں گا آپ کو آہ گرنٹڈ آپ کو ہائیبرڈ سیڈ کی تیار پنیری چاہیے ہو پھر بھی میں خدمت کے لیے حاضر ہوں انشاءاللہ اور اس کے علاوہ ملٹی کروپنگ میں کسی بھائی کو مشورہ چاہیے جیسے ہم سرابری پپایا اور شملا مرچ تین فصلے ہی کٹھی لگا رہے ہیں دوسری طرف گارلک جیون گارلک پپایا اور اروی کٹھی لگا رہے ہیں ان چھے کی چھے پانچ فصلے منتی ہے بسیکلی پپایا دونوں میں آ گیا ان پانچ فصلوں کے سیڈ کے بارے میں معلومات چاہیے پلانٹس چاہیے آہ گائیڈنس چاہیے میں انشاءاللہ ہر موقع پہ حاضر ہوں سر بہت شکریہ آپ نے میرے اور میرے ویوز کے دل جیت لیے یہ بات کر کے آہ سر بہت شکریہ جی ویوز اگر آپ کو یہ یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے اور حقیقت میں مبنی جنرل انفارمیشن آپ کے سامنے رکھی بلکہ بہت سی ڈیپلی چیزیں بتا دی ہیں جو کلوز سے کلوز دوست جو فارمر کر رہے ہوتے ہیں نا فارمینگ کر رہے وہ بتاتے نہیں ہیں بالکل اس کے ساتھ اپنے میتبان حافظ کام کو دے اجازت نئی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملوقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ